ہم سر پہ کفن باندے میدان میں نکلے ہیں تا دل کے ایوانوں کو ہم جانے نکلے ہیں ہم سر پہ کفن باندے میدان میں نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرابدوں یا کرستائین اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور اللہ تیرے سے بدد بانتا ہوں میرے کشمیریوں پہلے تو اس شاندار استقبال کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں نے فیصلہ کیا کشمیر کا دنیا میں صفیر بننے کا سب سے پہلی وجہ یہ کہ میں پاکستانی ہوں پھر پھر کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کہ میں انسان ہوں کشمیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے چالیس دنوں سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بزرگ بچے کرفیو کے نیچے ہوں اور میں آج خاص طور پہ میں آج خاص طور پہ نرندر موڑی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف بزدل لوگ صرف ایک بزدل انسان ایک بزدل انسان صرف ایسا انسانوں پہ ظلم کرتا ہے جو آج کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی نو لاکھ فوج کشمیر کے شہریوں کو گھروں میں جس طرح چالیس دن سے بند کیا ہوا ہے نرندر موڑی جس میں بھی انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا ایک دلیر انسان کبھی عورتوں اور بچوں پہ یہ ظلم نہیں کر سکتا جو آج نرندر موڑی اور اس کی آر ایس ایس جو انتہا پسند ہندو جماعت جو آج کشمیر پہ کر رہی ہے لیکن میں آج یہاں سے نرندر موڑی آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ کشمیر کی عوام بولے بچے خواتین نوجوان سارا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے ان کا در چلا گیا ہے ان کو اب آپ شکست نہیں دے سکتے جو مرضی آپ کر لیں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ نرندر موڑی آر ایس ایس کا بچپن کا میمبر ہے آر ایس ایس وہ جماعت ہے جس کے اندر مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے یہ آج سے سو سال پہلے جو جماعت بنی تھی اس کے صرف دو مقصد تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے باقی نہ مسلمانوں کو وہ برابر شہری سمجھتے ہیں نہ کرسٹنز کو نہ باقی جتنی بھی اقلیت تھے یہ صرف ہندوستان ہندوؤں کے لیے چاہتے تھے اور دوسرا ان کے اندر دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بری ہوئی ہے اور یہ نفرت کیوں بری ہوئی ہے کہ ان کے مطابق اگر مسلمانوں کا صدیوں سے ہندوستان پہ حکومت نہ ہوتی تو ان کے ذہن میں ہے کہ ہندوستان ایک پتہ نہیں کتنی بڑی سوپر پاور بن چکی ہوتی یہ ان کے دو جو دو قسم کے ان کے ذہن میں خیالات اس کی وجہ سے یہ شروع سے مسلمانوں کے خلاف تھے یہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پہ اس کا سبق سے کہنا چاہتے تھے تو میں آج نرندر موڈی کو اور ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کے جاؤں گا دنیا کو بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی اصلیت کیا ہے جس طرح ہٹلر نے اور نیازی پارٹی نے جرمنی میں اقلیتوں پہ ظلم کیا جس طرح انہیں انسانوں کا قتل عام کیا یہ بھی وہی اس راستے پہ چل رہے ہیں ان کے جو بانی تھے آر ایس ایس کے وہ ہٹلر کو اور مسلینی کو رول موڈل مانتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ ہو یعنی ہندوستان سے نکالا جائے تو یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہو رہا لیکن اس کا اس کا بہت بڑا نقصان ہندوستان کو ہوگا کیونکہ ہندوستان میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں جو موڈرٹ ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو روشن خیال ہیں ان سب کے لیے وہ ہندوستان بننے جا رہا ہے جو نہ نیرو چاہتا تھا اور نہ گاندی چاہتا تھا بلکہ یہی ریس کی سیکیورٹی کانسل میں پچاس سال کے بعد کشمی رجوع کے اوپر بات ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ مظفر آباد کے لوگو یہ سنو پہلے تو پچاس سال کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں کشمیر ایشو کی بات ہوئی پھر یورپین یونین یورپ نے پہلی دفعہ یورپین یونین نے کہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے مطابق ہونا چاہئے جس کا مطلب جس کا مطلب کہ کشمیریوں کو حق ملے گا ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا یہ پہلی دفعہ یورپ یونین نے کہا اس کے لاہوہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس اٹھاون ملکوں نے پاکستان کی تائید کی کہ کشمیر میں ظلم ہو رہے کہ کرفی اٹھائے جائے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا اس کے لاہوہ سنتے جائے اوائی سی جو اسلام ایک ممالک کے جو کانفرنس ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہندوستان کرفی اٹھائے کشمیر کے اوپر چالیس بلکہ پچاس برطانیہ کی ایم پیز نے برطانیہ کی پارلمنٹ میں کشمیر کے لیے پہلی دفعہ بات کی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ہمیں خوشی ہوئی کہ امریکہ کے اندر سینیٹرز نے صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ ہم مداخلت کریں کشمیر میں اور ابھی ابھی مظفر آباد کے باشور نوجوانوں خواتین ابھی اب سب انتظار کریں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یونیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے کشمیریوں کو مایوس نہیں کروں گا میں وہ اپنے کشمیریوں کے لیے سٹینڈ لوں گا انشاءاللہ جو کبھی نہیں آج تک کسی نے کشمیریوں کے لیے ایسے نہیں کھڑا ہوا جو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ میں کشمیر کی بقاعدہ ہر میڈیا کے اوپر بات کروں گا موقع ملے تو آج میرا رشن ٹیلیویجن کے اوپر انٹریویو سننا جو میں کشمیر کے اوپر کہتا ہوں کل الجزیرہ پہ سننا میرا انٹریویو کشمیر کے اوپر انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا کہ جو کشمیریوں کا صفیر ہے وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہے میں آگے آگے میں ہندوستان کو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی فوج ظلم کر رہی ہے میں آج ہندوستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے انتہاب پسندی اٹھے گی لوگ جن لوگوں کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں لوگ اس کے خلاف لڑیں گے جیسے بھی اور لڑیں گے کیونکہ جب آپ ظلم کا اتنا انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو ہر انسان آخر میں فیصلہ کرتا کہ ذلت کی زندگی سے تو مات اچھی ہے دو منٹ جسان کے لیے کیونکہ ابھی میں ختم نہیں ہوا چاہ چاہ تو میں ہندوستان کو یہ جو کشمیر پہ اسی لاکھ کشمیریوں کو جو بند کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانوں کو انتہا کی طرف دکھل رہے ہیں اگر مجھے اسی طرح بند کیا جاتا میرے گھر والی میری عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ تو میں میں اس کے خلاف ظلم کے خلاف لڑتا میں اس لیے لڑتا کہ ایسی زندگی سے تو مات اچھی ہے اور یہ یہ صرف یہ صرف کشمیر کے اندر نہیں لوگوں کو آپ انتہا پسندی کی طرف دکھل رہے ہندوستان میں تقریباً بیس کروڑ مسلمان ہیں یہ بیس کروڑ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ کہ مسلمانوں پہ آپ یہ ظلم جب کرتے ہیں تو آپ بیس کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے جگہ نہیں یہاں آپ نے رہنا ہے تو سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رہے یہاں آپ کے حقوق نہیں یہاں آپ کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہاں آپ کو چینوروں کی طرح رکھا جائے گا کہ ہی کسی نے گائے کا کسی کو پر الزام لگیا کہ گائے کا گوشت کھایا ہے اس کو آر ایس ایس کے گھنڈے سرکوں پہ قتل کریں گے اور ان کو کوئی اطالت ہندوستان کی سزا نہیں دے گی یہ پیغام دے رہے ہیں آپ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح کشمیر میں ایک مسلمان اکثریت کو ناؤ لاکھ فوجیوں کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کریں گے اور ان کو قتل کریں گے بچوں کے اگر ان کے بچے نکلیں گے تو ان کو اندھا کریں گے پیلٹ گن سے ان کی عورتوں کے اندر گھروں میں گھوز جائیں گے بوڑے بچ جارے آج جو بیمار ہیں وہ پچاروں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو کرفیو لگایا ہوا ہے تو جب آپ بیس کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اس ہندوستان میں تو صرف ہندووں کے لیے ہے ان کو آپ انتہا کی طرف دکے لیں گے دنیا کے اندر جب ایک انسانوں کو آپ ماجنلائز کرتے ہیں کونے پہ لگا دیتے ہیں وہ انسان ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں ان میں سے لوگ انتہا کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے لوگ ہندوستان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں پیغام جا رہا سوارب مسلمان ہیں دنیا میں وہ سب دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف فکر نہیں کہ اگر ان کی حکومتیں اپنی تجارت کی وجہ سے اگر آج ہندوستان کی ان کو ضرورت ہے اور وہ چپ ہیں یا ایسے بول نہیں رہی ساری مسلمان دنیا میں سوارب مسلمان آج دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف اور ان میں سے ان میں سے بھی انتہا کی طرف جائیں گے لوگ ان میں سے بھی لوگ بندوق اٹھائیں گے تو یہ جو نرندر موڈی کشمیر میں کر رہا ہے یہ مسلمانوں کو انتہا کی طرف دکھیل رہا ہے ہمارا دین کا نام اسلام کا مطلب ہی امن ہے ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن جب یہ ظلم دیکھتی ہے دنیا جب مسلمان دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا چپ کر کے تماشا دیکھ رہی ہے تو لوگ انتہا کی طرف جاتے ہیں لوگ انتشار کی طرف جاتے ہیں اور میں جتنا جانتا ہوں ہندوستان کو یہ نرندر موڈی کی حکومت کو جب پلواما کے اندر ایک بیس سالہ نوجوان جس کو ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس کو اس کو پر ظلم کیا وہ بیس سالہ نوجوان اس نے اپنے آپ کو ایک بم باہر کے اڑایا ایک فوجی کافلے پہ تو ہندوستان نے پاکستان کو ذمہ دار ڈھڑایا دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو بچارے کشمیروں پر ظلم کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ایک نوجوان اپنی جان کے لیے جان پہ کھیل دیتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی ذلت کی زندگی سے مات اچھی ہے اور تو جب اس نے حملہ کیا تو ہمارے اوپر ذمہ دار ہمیں ٹھڑایا نرندر موڈی نے اور ہندوستان کے جیٹ آئے اور پاکستان میں بالا کوٹ پہ انہوں نے بمباری کی اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا ہندوستان کا جہاز گرایا اور اپنی ائر فورس کو ہم اپنی ائر فورس کو ہم مبارک دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اپنی فوج کو اور ائر فورس کو لیکن ہم نے ہم نے ان کا جو پائلٹا واپس کر دیا کیونکہ ہم ہندوستان کو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان میں اور نرندر موڈی نے ہم نے پائلٹ واپس کیا تو انہوں نے اپنی لوگوں کو کہا کے دیکھیں پاکستان ڈر گیا ہے ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا ہے نرندر موڈی یہ کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو امان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا ایک امان والا آدمی اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے امان والے آدمی میں تو خوف ہے ہی نہیں جب وہ موت سے نہیں ڈرتا اس میں کیا خوف ہے تو نرندر موڈی غلط فہمی میں نہ رہنا اس لیے پائلٹ واپس نہیں کیا کہ ہمیں ڈر تھا تمہارے سے اس لیے واپس کیا کہ ہم آمن چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں لیکن اب میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے جب یہ کرفی اٹھے گا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے رد عمل آئے گا سوار اب مسلمان ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان میں سے رد عمل آئے گا اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جناب پاکستان سے دہشتگردی آ رہی ہے اور انہوں نے دنیا کی نظر کشمیر پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے کہنا ہے کہ جی پاکستان سے دہشتگرد آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے تو یہ بھی سن لو نرندر موڈی یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹا یا فوجہ ہے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں ایند کا جواب پتھر سے آئے گا یہ وہ قوم ہے جو آب